اسلام علیکم مائی سیف نوشین ورک ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیا میں اپنے سب لسنرز کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں اور میری طرف سے میرے سب لسنرز کو میرے سب ویورز کو بہت بہت عید مبارک May this عید brings lot of happiness in your life آمین لسنرز مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کا عید کا دن کیسا گزرا آپ لوگوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کی میری تو بہت بزی تھی اس لئے میں لیٹ ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے میں اور آپ لوگوں کو عید وش کرنے میں برس بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ میری ایک کلاس فیلو نے شیئر کی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پی لیا جو کہ فاروق کلونی میں وہ گھر تھا وہ گھر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا بہت ہی خوبصورت اس کی کنسٹرکشن ہوئی بھی تھی گراؤنڈ پلور سے لے کر ٹا فلور تک سٹیرز سیم ہی اوپر جاتی تھی جو کہ راؤنڈ شیپ میں تھی نیچے والی سٹیرز جب سیکنڈ فلور تک جاتی تھی تو وہاں پر ایک انٹریس تھا اس کے آگے سیکنڈ فلور اور سیکنڈ پورشن شروع ہو جاتا تھا وہی سٹیرز اوپر کانٹینیو کر کے تھرڈ پورشن پر جاتی تھی اور تھرڈ فلور تھا جو کہ ٹاپ فلور تھا اس کی اوپر بھی ایک روم تھا وہ بتاتی ہے وہ گھر بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت تھا اس کے دو ٹیرس تھے ایک مین اور ایک بیک سائیڈ پر جو بیک سائیڈ پر تھا وہ بھی ایک بند گلی میں تھا اور جو فرنٹ والا تھا وہ بھی ایک بند گلی میں تھا بیک والے ٹیرس کی اوپر ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جس کی چھاؤں ان کے اس ٹیرس پر رہتی تھی اور ان کا جو نیچے والے پورشن کا ایک روم تھا اس کی ونڈو میں رہتی تھی وہ بتاتی ہے جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو وہ گھر ہمیں بہت ہی اچھا لگتا تھا ہم نے اس کو بہت اچھے سے رینویٹ کیا بہت اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہم لوگ وہاں پر بہت خوشی سے رہنے لگے کچھ ہی دن ابھی گزرے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہم اپنے ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگز آتی تھی جیسے ہمارے سیکنڈ فلور پر ہم لوگوں کی کامموڈیشن تھی جو گراؤن فلور تھا وہاں پر گیریج تھا جہاں پر گاڑی کھڑی ہوتی تھی اس سے آگے آتے تھے جو سیڑھییں تھی وہاں پر ایک چھوٹا سا ایریا تھا جہاں پر آپ اپنا کوئی سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہمارے جو سیکنڈ فلور پر ہماری اکامموڈیشن تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھے جیسے ہمارے انٹرس کا دروازہ کھلتا ہے اور سامنے آ کر سوفے پر واضح کوئی بیٹھتا ہے سم ٹائم ہم کسی عورت اور کسی مرد کو بیٹھا بھی دیکھتے تھے لیکن غور کرنے پر وہ چیز غائب ہو جاتی تھی پہلے ہم لوگوں نے اس چیز کو محض ایک وہم سمجھا لیکن پھر کبھی میں نے کبھی میری مدر نے کبھی بابا نے کبھی بھائیوں نے سب نے باری باری یہ چیز ایکسپریئنس کی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کی اب ہم لوگوں کو کنٹریکٹ وانی ارکا تھا اس گھر میں ہم لوگوں نے ادھر رہنا تھا وہ چیز ہمیں واضح بسٹرپ نہیں کرتی تھی بس اپنا آپ کبھی کبار ظاہر کر دیتی تھی ایک دفعہ سردییں تھی اور تب محرم حرام سردیوں میں آیا تھا میں اور میری سسٹر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ٹاپ فلور پر روم ہے ہم اس میں سوئیں گے ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے بیڈ لگا لئے ہم دونوں میں اس روم میں سوتی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا بہت رات تھی باہر بہت شدید دھون تھی دروازہ بند تھا میری بہن اور میں سو رہی تھی اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے پائلوں کی چھنچن ہو رہی ہے اور وہ پائلوں کی چھنچن کی آواز بہے برامدے میں سے چلتے چلتے اندر روم تک آ گیا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں مکمل طور پر سوئی نہیں ہوں تھوڑی سی میں جاگ رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا فیل ہوا میرے بیٹ پر میرے پاس کوئی بیٹھا ہے اور وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا میری سسٹر ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ اس کو کیا ہوا ہے یہ اتنی رات کو میرے چہرے پر ہاتھ کیوں پھیر رہی ہے جب میں نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو وہ سامنے بیٹ پر سوئی ہوئی تھی اور وہ جو چیز میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی وہ تب وہاں نہیں تھی میں نے صبح اٹھ کر اپنی بہن کو بتایا اور ہم لوگ ڈر گئیں پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اوپر سوئیں گی نہیں ہم لوگ واک کیا کریں گے کھانے کے بعد پھر ہم لوگ باتیں کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تقریباً بارہ بچ چکے تھے ہم لوگ واک کرتی کرتی اس طرف چلی گی جس طرف وہ درخت تھا اب وہ جگہ بلکل گھنے درخت سے بلکل ایسے اس کی چھاؤں رات کے ٹائم بھی ایک عجیب سا منظر تھا وہاں پر گرمیوں میں موسٹی لوگ دیر سے سوتے ہیں اس لئے ہم ابھی اوپر ہی پھر رہی تھی نیبرز میں بھی سب ابھی چل پھر رہے تھے گلیوں میں بھی رش تھا ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی ہمارے پاس آ کر پہلے ایک پتھر گرا درختوں میں سے ہم لوگ بڑی حیران ہوئی ہم نے پلٹ کر دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا ابھی ہم لوگ یہ سوچ ہی رہی تھی یہ کیا چیز ہے ایک پتھر اور آ کے گرا ہم لوگ ڈر گئی اور ہم لوگ نیچے آ گئی ہم نے یہ بات آ کر اپنی امی کو بتائی انہوں نے یہی کہا کہ رات کے ٹائم اوپر مت جائے کنو پھر ایک دفعہ ہمارے گھر ہماری ایک آنٹی آئی تھی وہ انٹریس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے جو ہم لوگوں کا مین ٹیرس تھا انٹریس کے ساتھ وہاں پر ہم لوگوں نے گنویوں کے موسم میں بیٹھنے کی سیٹنگ کی ہوئی تھی شام کے ٹائم وہی پر بیٹھ کے ہم لوگ سب چائے پیتے تھے وہ آنٹی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی تو چائے پیتے باتیں کرتے ان کو مغرب ہوگی جب وہ اٹھ کے جانے لگی جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف گئی اور نیچے اترنے لگی وہ فوراں پلٹ کر واپس آئی اور کہتی ہے کہ نیچے آپ کی سیڑھیوں کے پاس کوئی بچی فروگ پہن کر کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے کر کون بچی ہو سکتی ہے ہم نے کہا ہو سکتے آپ کا وہیں ہم سب نے جا کر جب آگے دیکھا وہ آنٹی کہتی میرے سامنے یہاں پر ایک بچی فروگ پہن کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی جب ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی گری کلر کی ہم لوگ بہت ڈر گئے وہ آنٹی بھی بہت ڈرتے ڈرتے نیچے اتری اور ہم ان آنٹی کو سی آف کرنے سب مل کر گئے واپسی پہ ہم لوگوں کو بھی کافی ڈر لگا تھا جب ہم لوگ ان آنٹی کو سی آف کر کے واپس آئے تو وہاں پر وہ بلی نہیں تھی اب ہم لوگوں کو واضح یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ اس گھر میں ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتی ہے یا تو وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں اسی لئے اس نے اپنا آپ ہمیں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے اب اوپر والے پورشن کا تو اس حد تک خوف آ گیا تھا کہ شام کے بعد ہم لوگ یہی کوشش کرتے تھے کہ اکیلے اوپر نہ جائیں ایک دن میرے ابو ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو جو درخت والا ٹیرس تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا ان کی اچانک نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے رخت کے پاس وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے انچہ سا پوچھا کون ہے باہر ابھی وہ اٹھ کر دیکھنے ہی لگے تھے کہ وہ چیز غائب ہوگی انہوں نے یہ بات امی کے ساتھ بھی شیئر کی اب ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کوئی اور چیز بھی ہے اکثر جب ہم لوگ سوئے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے کبھی کچن کے برتنوں کو کوئی چھیڑ آئے کبھی ٹیپس کو کوئی آن کر رہا ہے مگر ہم لوگ چپ ہو جاتے تھے ایک دفعہ ہماری کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ سب لاہور گئے ہوئے تھے جو ہمارے گھر کے سامنے والی فیملی تھی ان کی گھر ہمارا آنا جانا بہت تھا ان لوگوں کا ٹیرس اور ہم لوگوں کا ٹیرس بلکل آمنے سامنے تھا اکثر چھت پر واک کیا کرتے تھے اب ان لوگوں کو تو پتا تھا ہم لوگ سب شادی میں گئے ہوئے ہم لوگوں کا گھر بند تھا صرف ہم لوگوں کی مین گیٹ کی لائٹ اور ایک ٹیرس کی لائٹ آن تھی باقی سارا گھر لاک تھا انہوں نے کیا دیکھا کہ جو ہمارا ٹاپ فلور تھا سب سے اوپر والا جو چھت تھا جہاں پر ایک روم تھا وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ ان کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ لوگ تو سب شادی میں گئے ہوئے ہیں تو پھر ان کے چھت پر کون چل پھر رہا ہے وہ لوگ بہت حیران ہوئے وہ لوگ دونوں تجسس میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چل کر پہلے ادھر جاتا تھا کوئی ادھر جاتا تھا اس طرح سے فیل ہوتا تھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال کھولے ہوئے ہیں رات کا ٹائم تھا دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا وہ کہتے ہیں اچانک سے وہ چلتی چلتی ٹیرس والی طرف آئی ہے اور آ کر ٹیرس کے ساتھ والی جو دیوار ہے اس کے پاس وہ کھڑی ہو گئی ہے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم نے ایک دفعہ آواز دے کر پوچھنا بھی چاہا کہ کون ہے مگر اس نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز جیسے ہی پیچھے پلٹی اور غائب ہوگی ہم لوگ بھی ڈر گئے اور ہم لوگ نیچے آگے جب ہم لوگ شادی سے واپس آئے تو انہوں نے یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کی اور پوچھا کہ کیا آپ لوگ پیچھے کسی کو چھوڑ کر گئے تھے ہم لوگوں نے ان کو بتایا نہیں ہم لوگ تو گھر لوگ کر کی گئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم نے آپ کی چھت پر کسی کو دیکھا تھا اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ وہ چیز حد سے زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئی ہے تو ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسا نہ ہو وہ ہمیں کوئی نقصان دے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تو ہم لوگوں نے وہ گھر سال سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہم لوگ سردیوں کے سٹارٹ میں گئے تھے اور گرمیوں کے انڈ تک ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا وہ بتاتی ہے اکثر ہم جب اس گھر کی باتیں یاد کرتے ہیں یا وہ فیلنگز آتی ہیں تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں وہ بہت ہی عجیب سی کیفیت تھی جس میں ڈر تھا بھی اور ہم لوگ نورمل ہونے کی بھی کوشش کرتے تھے ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس چیز نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا یہ تھی آج کی خوفناک کہانی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی خوفناک کہانی اور ضرور بتائیں آپ لوگوں کی عید کیسی گزرے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ ریال لائف ہورر سٹوریز شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تینکیو فار واشنگ اللہ نکھے بان